اشمال دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائیب کی ایچے بلکہ اسلام اور جو شاعر اسلام ہیں ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن چکی ہے نکاح کی بجائے زنا کی سرعام دعوت دے رہی ہے زناکاری کی حوصلہ افضائی اسلام نے نہیں کی یہ تو دنیا کے اندر کوئی بھی محضر اور موتبر انسان جو ہے وہ اس کی حوصلہ افضائی نہیں کر سکتا ملالا اس وقت دلالی کا فرید پنجام دے رہی ہے عالم اسلام کا ایک ناسور بن چکی ہے لیکن نوبل انام کن لوگوں کو ملتا ہے جو حضور اکدس کی ذات پر حملہ کریں جو اسلام کے بارے میں لبکشائی کریں حضرات اکرامی قدر لیکن ہم اس دلالی کو پر یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں ہمیں ملالا کی ضرورت نہیں ہمیں سیدہ عیشہ کے چلنگ کی ضرورت ہے حدیت القبرہ کی حیاء کی ضرورت ہے حضرت فاطمہ کے تقدس کی ضرورت ہے ہمیں ملالا نہیں چاہیے ہمیں صحابیات مقدسات کا تردعمل چاہیے حضرات اکرامی قدر ملالا کسی اور قوم کی نمائندہ ہے ملالا کسی اور تحزیب کی نمائندہ ہے اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ امت مسلمہ سے تعلق ہے نہ کتاب و سنت سے تعلق ہے نہ اسلام کے دیس پاکستان کے ساتھ تعلق ہے اور انشاءاللہ پاکستانی اس قسم کے دلالوں کو کبھی قبول کرنے میں مادہ تیار ہو سکتے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایجنڈہ اور ہے ملالا کا ایجنڈہ میرا جسم میری مزید والا ایجنڈہ ہے ہمارا ایجنڈہ حیاء شرم والا ایجنڈہ ہے ہجاب والا ایجنڈہ ہے ہمارا ایجنڈہ نکاب والا ایجنڈہ ہے ہمارا ایجنڈہ نمبر و محراب والا ایجنڈہ ہے ہمارا ایجنڈہ شہادتوں والا ایجنڈہ ہے ہمارا ایجنڈہ جرت و بہادری کا ایجنڈہ ہے ہمارا ایجنڈہ انشاءاللہ پاکستان والا ایجنڈہ ہے انشاءاللہ مملکت بھی باقی رہے گی اور انشاءاللہ اسلام کا علم بھی اٹھتا رہے گا اور شرم و حیاء کے بشمن زلیل و خار ہوتے رہیں گے اور اپنی کمائی جو انہوں نے اپنے سمیر کو بیش کے حاصل کی ہے وہ دنیا تک رہ جائے گی اور انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ لانتوں کا اور عبرت کا نشان بن کر آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ ایک اس کے اندر علمیہ کی داستان بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی اس قسم کے بازیگروں سے شوب دبادوں سے اور ملتوں اسلام کے قداروں سے ہمارے ملک کا حفاقی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے لوگوں کو نوجوانوں کو بیٹے بیٹھیوں کو سیدھے راستے پجلنے کی توفیق دے